اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ الفائز بیاللہ اما بعد قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِئِئَةِ مُتْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم رَيْغَيَا مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَتِ سَتِّي وِشْوَاسِیلُمْ وِشْوَاسِنِيگَلِلُمْ بِالِمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ عَوَنْدَ شَرِیَرَتْتِلُمْ عَوَنَّ سَنْدَانَنَنْجُلُمْ سَمْبَتْتِلُمْ وِيَوِذَنْگَلَ آيَا پَرِيَشْنَنْجَلُونَ حَتَّى پْرَيَاسَنْجَلُونَ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِئِئَةُنْ عَوَنَ اللَّهُ وِنَا كَنْدُمْ عَوَن् عَوَنَ عَوَن